بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے مسالہ بھری مرچ کیما مسالہ مسالہ بھری مرچ ہمیں چاہیے اس ریسپی کے لیے اور میں نے لے لیا ہاف کےجی مٹن کیما یہ ہاف کےجی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے مرچوں کو میں نے لے لیا ہے چھے عدد مرچے لیا ہے ان کو میں نے واش کر کے ہمیان سے ان کے بیچ آپ نے آؤٹ کر لینا ہے اور چاٹ مسالہ اس کے اندر آپ نے فیل کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر مسالہ بھر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے پیاس بھی اس ریسپی کے لیے ساتھ ہی جو سپائسز جائیں گے اس میں ہے سوڑ 1.5 ٹیبل سپون ریڈ مسالہ بھی اتنا ہی لیا ہے حلدی پاوڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون پیسو اگرہ مسالہ یہ 1.5 ٹیبل سپون ہے میتھی بھی تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہے دھنیا پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون ہے زیرا پاوڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون لسن اور ادرک کو میں نے کھوٹ لیا ہے کھوٹ کے اوائن ڈال کے ملیز کو آل رہی تھی سوڑ پر رکھ دیا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن رہی کرنا اس میں ہم نے کیمہ ایڈ کر لینا ہے ہم نے لسن اور ادرک کو براؤن نہیں کیا تھا بس دو ملک ہی انہیں آئل میں ہم نے سوپ کر لیا اس کے بعد کیمہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ آپ نے آئل میں دھون لینا ہے جیسے ہم نے کیمہ بھونسکار کیا ہے دو سے تین ملک کے بعد آپ نے تمام مسالہ جات اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے پھر ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے مسالہ جات ڈالنے کے بعد اس میں آپ سارے ٹوماتر ایڈ کر لیں پھر سے ان کو بھون لیں دو سے تین اگر ٹوماتر ڈال کے ساتے ہوئے تھے اب ان کو میں نے بھون لینا ہے پانچ سے سات ملک تک میں نے اسے بھوننا ہے ٹوماتروں کو اچھی طرح سے آپ نے ٹوماتروں کو نہیں سوٹ کرنا کچھ رہ جائیں تو اسی دوران ہم نے اس میں یہ دیکھیں چار سے پانچ اگر میں نے دنیا نے سائز کی پیاس دیئے تھے تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر لوں گی کیمہ کو پیاس بہت جلد سوٹ ہو جائیں گے تقریباً دس منٹ میں ہمارے پیاس سوٹ ہو جائیں گے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر رہی ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر ہم موگتے ہیں دو سے تین بار میں اس کو چیک کر چکی ہمارا تقریباً لیتیار ہو چکا ہے ابھی فلیم آب کرنے میں مجھے دو سے تین منٹ پاکی ہیں تو میں اس کے اوپر ہری مرچ مسالہ بھڑی ایڈ کر دوں گی پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم دے دوں گی اوپر سے ہلکا سا میں دھنیا بھی اس کے اوپر چھڑک رہی ہیں یہ دیکھیں مرٹ سا ہرا دھنیا بھی اس کے اوپر جائے گا ہماری مسالہ بھری مرچے بھی اندر جا چکی ہیں دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو بلکل ہلکی آج پھر پھر دم دے دینا اس کے بعد ہمارا ہری مرچ کیمہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا زبردست ساپ مسالہ بھری ہری مرچ کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی آپ چیک کریں بہت ہی کلر فول اور بہت ہی کوئک تیار ہونے والی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ساتھ شیئر کیجئے گا گرم گرم روٹی اور نان کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں اور ضرور کومنٹ کیجئے گا لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ